الحمدللہ الحمدللہ وکفا و السلام علی عباده اللذین اصطفا خصوصا علی سیدنا المصطفی وعلا آلہ وآصحابہ نجوم الہدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان اللذین انزل فیه القرآن صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم جتنی آسمانی کتابیں اللہ کے یہاں سے نازل ہوئی ہیں اور صحیف ہے وہ تمام رمضان المبارک میں نازل ہوئے ہیں اور قرآن کریم سب کتابوں کا سردار ہے یہ بھی رمضان المبارک میں نازل ہوا اللہم قرطبی رحمت اللہ علی نے پچیس می رات رمضان کی نقل کی زیادہ تر اقوال ستہ ویس می رات کے ہیں رمضان کا مہینہ مہینوں کا سردار ہے اور قرآن کریم کتابوں کا سردار ہے اس لئے رمضان میں اور قرآن کریم میں بڑی گہری مناسبت ہے ویری کلوز کنیکشن ویت رمضان این قرآن اس وجہ سے رمضان المبارک میں دو عبادتیں بتلائیں دن کو روزہ رات کو تراویح دونوں کے سلسلے میں بقری شریف میں روایات موجود ہیں روزہ کے سلسلے میں فرمایا من سام رمضان ایمان و احتساب غفر لہو ما تقدم من زمبی جو رمضان کے مہینے میں ایمان اور ثواب کی امید کے ساتھ روزہ رکھے گا تو اس کے پچھلے جتنے چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں وہ تمام معاف ہو جائیں یہ روزے کی فضیلت ہوئی اور رات کو تراویح میں کھڑے ہونے کی فضیلت بیان فرمائی دوسری حدیث فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہو ما تقدم من زمبی جو رمضان کی رات میں کھڑا ہوا یعنی تراویح میں کھڑا ہوا اس کے لیے بھی یہی وعدہ فرمایا کہ اس کے پچھلے تمام چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ محفرما تلاوت کرنے والے کتنی تلاوت کرتے ہیں حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ لے رمضان میں سکسٹی ون قرآن ختم کرتے تھے حضرت امام بخاری رحمت اللہ لے رمضان میں روزانہ چالیس پارے پڑتے چونکہ یہ مہینہ ہی تلاوت کا ہے تو جو بھی وقت مل جائے اس کو تلاوت قرآن کے اندر استعمال کرنا چاہیے یوٹیلائز کرنا چاہیے یوز کرنا چاہیے اب سوال ہوتا ہے کہ قرآن کریم زیادہ پڑھنے سے کیا ملے گا کیا بینیفیٹ نمبر ایک قرآن قرآن پڑھنے سے اللہ کے ساتھ محبت بڑھتی ہے پہلا فائدہ نمبر دو قرآن پڑھنے سے اللہ کے ساتھ ہم کلامی کا شرف حاصل ہوتا ہے نمبر تین قرآن کریم کے پڑھنے سے جہاں پڑھا جا رہا ہے وہاں اللہ کی رحمت اور سکینہ نازل ہوتی اب یہ رحمت اور سکینہ کے نزول کی کوئی دلیل ہے جی ہاں اس کا ایویڈنس اور اس کا پروف قرآن شریف میں تو نہیں ہے البتہ حدیث میں ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف کی جلد دوم میں فضائل القرآن میں ایک حدیث شریف نقل کی فرماتے ہیں ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے عسید ابن حزیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ انساری صحابی اور بڑے بزرگ صحابی ہیں جلیل القدر صحابی جب تیمم کا واقعہ پیش آیا اور اللہ تعالیٰ نے تیمم کا حکم اتارا حضرت عائشہ کا ہار گم ہوا تھا صبح کے لیے رک گئے تھے پانی نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے تیمم کا حکم نازل فرمایا تو اس وقت حضرت عسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا تھا مَا هِيَ بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا آلِ عَبِي بَكْرٍ اے آلِ عَبِي بَكَر تمہاری یہ کوئی پہلی برکت نہیں ہے گم ہوا ہار عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور امت کو ملا تیمم کا حکم یہ کومنٹس دینے والے حضرت عسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اب ایک بات سمجھو رمضان میں تحجد کی نماز پڑھنے کا بہترین موقع کیونکہ ہم سہری کے لئے اٹھیں تو سہری کرنے سے پہلے سہری میں اللہ نے برکتیں رکھی اس بنا پر کے عام طور پر آپ بھی اٹھ کر کھاتا نہیں ہے لیکن یہ کیوں کھا رہا ہے اسے آرڈر کہیں اور سے آیا ہے اس بنا پر کھا رہا ہے تو اس کے کھانے میں برکت چنانچہ حدیث میں بھی فرمایا کہ سہری کرنے میں برکت ہے چند لکھ میں بھی کھاؤ یہ جو رات کو بارہ بجے کھا کے جو لوگ سو جاتے ہیں یہ سہری نہیں ہے سہری لاش ٹائم کے اوپر کرنا ہے اور سہری سے پہلے چند رکاتیں تہجد کی پرفارم کیجئے چند رکاتیں تہجد کی پڑھ لیجئے چاہے چار ہی رکات نصیب ہو جائے ضرور پڑھو اس بنا پر کہ نفلی نمازوں میں تہجد نہایت عالی شان نماز ہے ویسے بھی نماز کی بڑی امپورٹنس ہے اسلام میں لیکن نفلی نمازوں میں بیشت نماز اگر ہے تو تہجد کی نماز تہجد کا معنی کبھی سمجھے ہیں تہجد کو تہجد کیوں کہتے ہیں ترق الحجود یعنی نین سے بیدار ہو کر نماز پڑھنا یہ ڈیفیکل کام ہوتا ہے لیکن عجر اس کا بہت بڑا ہے علماء نے لکھا کہ نین سے بیدار ہو کر جب نماز پڑھے گا تو کیا فضیلتیں تہجد کی نمبر ایک اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے تہجد کی برکت نمبر دو قبر میں نور ہوتا ہے نمبر تین حدیث میں فرمایا کہ بہت سی بیماریوں سے اللہ محفوظ کر دیت میرے والی صاحب رحمت اللہ فرماتے تھے کہ میں ابھی بالغ نہیں ہوا تھا جب سے میں نے تحجد کی نماز شروع کر اور آخری دن خالی تحجد کی نماز چھوٹی تھی باقی تمام عمر جو ہے یہاں تک کیا اسپطال کے اندر بھی تحجد کی نماز دو کرسیوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر پڑی فرمایا زندگی بر پڑی اب چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا تو تحجد میرے والد صاحب کو کوئی بیماری نہیں حالانکہ پچاسی سال کی عمر ہوئی تھی وہ آخری وقت میں جو بیمار ہوئے وہ ہوئے تو تحجد کی برکت سے اللہ تعالی بہت سے امراض سے اور بہت سی بیماری سے محفوظ فرما دیتے ہیں رات کو جلدی سو جانا صبح میں جلدی اٹھنا یہ صحت کی اور ہیلت کی اچھی سائن ہے اچھی علامت سرکار کے زمانے میں حضرت عمر کے زمانے میں حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مدینہ میں کوئی ایسا نہیں تھا جو تحجد نہ پڑھتا اب تحجد پڑھنے والے انگلیوں پہ گنے جاتے ہیں مجھے ایک آدمی نے پوچھا مولانا تعجب کی نماز کب پڑھیں گے تعجب کی تو کوئی نماز ہوتی نہیں تحجد کی البت نماز ہے میں نے ان کو بتایا رات بارہ بجنے کے بعد سے تحجد کا وقش شروع ہوتا ہے آدھی رات گزر جانے کے بعد تحجد کا وقش ہو جاتا حضرت دعود علیہ السلام نے اپنی رات کے دو حصے کیا تھے حضرت دعود علیہ السلام دو حصے دو حصوں کے اندر تقسیم کیا one part he was sleeping in the other part he woke up and start نماز until his life 140 سے زیادہ سال کی حضرت دعود علیہ السلام کی عمر ہوئی اور سو میں دعود ہی جانتے ہیں سو میں دعود ہی کس کو کہتے چھ مہینے روزہ اور چھ مہینے افتار difficult job one day روزہ second day افتار third day روزہ fourth day افتار ایک دن روزہ ایک دن افتار ایک دن افتار تو کتنا ہوا چھ مہینے روزے کے ہوئے چھ مہینے افتار کے ہوئے یہ حضرت دعود علیہ السلام کے روزہ اس کو سو میں دعودی کہتے ہیں ایک صحابی ہیں عبداللہ ابن عمر ابن عاص نوجوان صحابی ینگ ینگ صحابی وہ روزانہ دن کو روزہ دار رہتے تھے اور پوری رات تحجد میں گزارتے تھے روزانہ روزانہ قائم کیا ہے پوری لائف کو سراؤن کیا ہے اور ابواب لکھے ہیں کتابیں لکھیں فرماتے ہیں اپنی اولاد کے نام نیک لوگوں کے نام پر رکھو اپنی اولاد اور چلڈرن کے نام نیک لوگوں کے نام پر رکھو لڑکے کے نام رکھنے نبیوں کے نام پر رکھو صحابہ کے نام پر رکھو متقی پر حیط گار لوگوں کے نام wh Pla نام کا اثر آتا ایک بات آج کل لیٹسٹ نام رکھنے کا مزاج بنا ہے اب بتایا کہ ابراہیم نام رکھو تو ان کے تو جونو چھے تو نو کہاں تھی لاوانا جونو نام چھے ارے بھئی ابراہیم نام رکھو ان کے کہے تو ہمارا گھرمہ چھے تو ان کو ایسا نام چاہیے کہ جو کوئی نہیں رکھے تو شیطان رکھو یہ کوئی نہیں رکھتے نام اچھا رکھو دوسرا یہ کہ بامانہ رکھ آپ نے جو بھی نام رکھا وہ آپ کو اس کا میننگ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ میننگ اگر کسی نے پوچھا کہ یہ نام کیوں رکھا تو آپ کو اس کا میننگ معلوم ہونا چاہیے جیسے ہمارے ساجد بھائی کا نام ہے ساجد ابھی جب ان کو پوچھیں گے یہ فرمائیں گے کہ ساجد کے معنی سجدہ کرنے والا اللہ کے سامنے جھکنے والا ساجد کے معنی سجدہ کرنے والا عبادت کرنے والا تو نیم جو ہونا چاہیے وہ میننگ فل ہونا چاہیے تاکہ وہ اچھی طرح سے سمجھ سکیں امام بخاری کہتے ہیں کہ دیکھو اسید ابن حضیر نے اپنے بیٹے کا نام نبی کے نام پر رکھا یہیہ ایک نبی تھے بڑے نیک پاکباز نکاح نہیں کیا نکاح کی طاقت ہونے کے باوجود نکاح نہیں کیا اور پوری زندگی اپنے آپ کو عبادت میں اوکیوپائی کر دیا that was his speciality it is mentioned in حدیث شریف and it is mentioned in قرآن کریم also سیدن و حصورن و نبیم من الصالحین قرآن says حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کا نام ابراہیم رکھا اور ابراہیم نبی کتنا بہترین نام کتنے ایمننٹ نبی ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ اسماعیل زبیل اللہ نام ایسے رکھنا چاہئے پتھانوں میں عجیب عجیب نام رکھتے ہیں ساحل خان یعنی کنارہ سمندر خان یہ بھی نام رکھتے ہیں شیر دل خان یعنی شیروں جیسا دل لکھنے والا شیر دل کے مقابلے میں آتا ہے بز دل بز بکری کو کہتے ہیں بز دل یعنی بکری جیسے دل والا ایک صاحب کو پوچھا آپ کے یہاں بچہ پیدا ہوا نام کیا رکھ جواب دیا کہ بھائی کے پاس فون کیا تھا امریکہ میں وہ امریکہ سے نام بیجیں گے امریکہ سے نام آیا ٹیبلٹ میں نے ان سے کہا دوسرا بچہ پیدا ہو جائے اس کا نام کیپسول رکھ دیں تو نام بام آنا رکھو بات کیا شروع ہی حضرت عسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلح بچھایا ایٹ ون سائیڈ ہورس کو رکھا باندھا دوسری کیونکہ ہاؤس was ویری سمال and short place not big place جیسے ہمارے پاس ہوتا ہے بھائی گاڑی پارک کرنے کی الگ جگہ ہے مسجد کے اندر بھی بھائی پارکنگ دیا ہوا ہے وہاں یہ سب سہولتیں نہیں تھی بھائی فیسیلیٹیز نہیں تھی ان کے پاس خالی ایمان تھا اور ایمان کی مضبوطی اور پاورفل ایمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ has granted them they didn't need this kind of thing we need in this time we have everything الحمدللہ the good car the parking the good house الحمدللہ every kind of facility we can gain in our house الحمدللہ ہم لوگ ہر قسم کی facility اور پھر حضرت حسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنی نماز شعور کر دی اور تحجد کی نماز میں کیا پڑھا کونسی سورت پڑھ رہے تھے امام بخاری رحمت اللہ found that سورت also he says that حضرت حسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ who started سورت القحاف سورت القحاف a bit long سورہ and he is reciting it in the تحجد علماء نے ایک بات لکھی ہے وہ یہ ہے کہ جب قرآن کریم نازل ہونا شروع تو not in big numbers there were سورہ few سورہ were revealed یہ تمام سورت تحجد میں پڑھنی پڑھتی شروع میں تحجد difficulty جتنا قرآن اترا ہے وہ سب پڑھنا ہے پھر جب volume بڑھ گئے جب quantity بڑھ گئی تو پھر فرمایا کہ جتنا فقر ما تیسر من القرآن اب یوں فرمایا کہ جتنا پرس قرآسانی کے ساتھ اور آج بات یہی ختم کرتا ہوں کل انشاء اللہ اس کی تفصیل کو آگے بڑھائیں گے اور دیفرن سبجیکس also will come between the بیان انشاء اللہ 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 لک الحمد کل و لک الملک کل و لک شکر کل و مجید مجید اللہ تقبل صیامنا و قیامنا مجید اللہ اللہ تقبل تلاوت اور کرم شامل حال فرما اللہ رمضان کی عبادات کو قبول فرما توٹا پھٹا جو کر رہے ہیں محض اپنے فضل سے قبول فرما اور اے الہ العالمين سیعات سے حفاظت فرما نیکیوں کی توفیق اتا فرما سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرما فرائض اچھی طرح پڑھنے کی توفیق اتا فرما ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی سعادت ہمیں نصیب فرما اللہ جوانوں کو مسجد کی طرف آنے والا اچھی کمپنی میں شامل ہونے والا اور مسجد کے انوار سے مالا مال ہونے والا بنا جو حضرات مسجد کو آباد کرتے ہیں اللہ ان کے گھروں اے الہ العالمین رمضان کی جو بھی عبادتیں ہوں اسے بڑھانے کی توفیق اتا فرما اے اللہ بیماروں کو شفا اتا فرما پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما جو الجھنوں میں گرفتار ہیں ان کی الجھنیں دور فرما اپنی ردائے دائمی اتا فرما اے اللہ ایمان پر دائم اور قائم فرما آخری وقت میں اللہ جب دنیا سے جانے کا وقت ہو خسن خاتمہ نصیب فرما اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما برحمتی کا یار حمر موسیقی موسیقی